بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمہ وائز یوٹیوب چینل کے موزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدافیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی اور نکل کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سو چھالیس سال کا عرصہ ہے مقاتل نے کہا تھا کہ ان کا نام السکن ہے ایک قول ہے کہ ان کا نام الساکن ہے تبری نے کہا کہ ان کا نام عبدالغفار ہے اور وہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح ہو گیا نوح کا معنی رونہ ایک دن انہوں نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا یہ کس کا دربت شکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گوئی آئی دی اور اس نے کہا ہے مسکین آپ نے کس پر عیب لگایا ہے نقش پر یا نقاش پر اگر نقش پر عیب ہے تو میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے گوئی آئی دی ہے پھر وہ اپنے اس خیال میں چالیس سال تک روتے رہے نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے اور ان کی والدہ کا نام کیشوش بنت قابیل تھا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام شیس تھا آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب بتوں کی عبادت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلہ ہو چکے تھے تو یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں بارہ مقامات پر بتوں کی پوجہ سے روکا گیا ہے اور ان کی مضمت اور بے بسی کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی ابتداء کیسے ہوئی ابن جریر رحمت اللہ نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کے اقتداء کرتے تھے جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنائیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ زوق اور شوق ہوگا سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیں جب وہ فوت ہو گئے اور دوسری نسل آئی تو ابلیس ملعون نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آبا تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوئی سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی امام ابن حاتم رحمت اللہ نے امام با کے رحمت اللہ سے روایت کی کہ وہ دیکھ نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے اردگرد پیٹ کر روتے رہے آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو تو انہوں نے اسے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رہ کر اس کا ذکر کیا کرتے جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا پھر ہر گھر میں بد کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں تو وہ بھول گئیں کہ وہ بد ایک انسان تھا وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگی پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بد کی پرستے شروع کر دی پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستے شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کے نام ذکر کیے ہیں حافظ ابن عساقر رحمت اللہ حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عدم علیہ السلام کے چالیس بچے تھے بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں ان میں سے جنہوں نے تمہیل عمر پائیں حابیل قابیل صولح اور عبد الرحمان تھے جن کا پہلا نام عبدالخارج تھا آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے ود تھے جنہیں شیس اور حبت اللہ کہا جاتا تھا تمام بھائیوں نے سیارت ان کے سپرد کر رکھی تھی سرع یقوس یوک اور نصر ان کی اولاد تھی حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ کے پاس اس وقت پانچ بیٹے تھے ود یقوس یوک سبا اور نصر ود سب سے بڑا تھا اور سب سے زیادہ فرماوردار اور خسن سلوک والا تھا عرب میں سب سے پہلے بدپرستی کا آغاز کرنے والا عمرو بن لحی بن قمان تھا یہ ان لوگوں سے متاثر ہوا اس نے تین سو چالیس سال کی تمیل عمر پائی قابے کی تولیت پانچ سو سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس رہی اور اس نے بدپرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری کوششیں کی قابت اللہ جس کو حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا اسی بدبخت کے زمانے میں بدخانہ بنا عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بدھ تھے ان میں سے جن بدھوں کو بڑی شہرت اور ناموری حاصل تھی وہ پانچ بدھ تھے جب زمین میں بدھ پرستیام ہو گئی تو اللہ نے اپنا بندہ اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور ان کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو زمین والوں کی طرف بھیجا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ میری دعوت کے تین بنیادی اصول ہیں قفر و شرک چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو اس سے تمہارے عقائد درست ہوں گے تخمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہوں گی اور جب نور تخیر جمکے گا تو تمہارا سینہ وادی ایمن بن جائے گا تم تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو فسق اور فجور کی پالیدگیوں سے تمہارا دامن صاف ہو جائے گا ظلم و ستم لوٹ گھسور جھوٹ اور قیبت خود پرستی کرنام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا خود سوچو اس طرح تمہاری معاشرے میں کتنی خوشائن تبدیلی رونما ہو جائے گی تم میری اطاعت کرو تمہارے رب نے مجھے مرشد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا جب تم مجھے اپنا رخنما اور پیشوہ تسلیم کر لوگے تو تم میں انتشار اور تواف الملوکی کی بجائے قومی اتخاد بیدا ہو جائے گا ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر ان اصولوں کو اپنا لوگے تو اس سے کیا حاصل ہوگا تو فرمایا کہ اطاعت اور فرما برداری کرو تو یہ سمرات ملیں گے کہ تمہارے سابق گناہ ہوا فرما دیا جائیں گے گناہوں کی وجہ سے جو عذاباً قریب تم پر نازل ہوا چاہتا تھا وہ ٹل جائے گا تمہارے لئے دریا بہا دیا جائے گا تم پر موسلت ہر بارش ہوگی مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے لئے باقات اگائے جائیں گے لیکن افسوس بجائے سر تسلیم خم ہونے کے انہوں نے آپ علیہ السلام کی ذات پر مزید تزہیق اور تقزیب شروع کر دی جس کو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا سون کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور بڑیروں نے کہا ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو اور ہم نے کسی موزد شخص کو تمہاری پیروی کرتے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست اور حکیر لوگوں کے جو بغیر سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت اور برطری یعنی طاقت اور اقتدار مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمائی پہلو بھی نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اتمنان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لا چکے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا اس لیے آپ علیہ السلام ان کے لیے غمزہ دانا ہوں اب محلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں ان کی تباہی کا مقررہ بکتان پہنچا ہے کیونکہ علم الہی میں انہیں ایک عظیم سیلاب سے خلاق ہونا مقدر ہو جکا ہے اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس دن استعمال کر سکے جیسا کہ فرمان باری تالہ ہے اور ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی بنایئے حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام قمر بستا ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ دو عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لیے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لیا سوائے ان کے جن پر خلاقت کا فرمان پہلے سے سادر ہو چکا تھا قرآن مجید میں تنور کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں تنور کی وضاحت کرتے چلیں حضرت ابن عباس حضرت حسن بسری اور حضرت مجاہ تابعی کا کول ہے کہ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنہور ہے پھر ان کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تنور تھا بعض نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کا تنور تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ کی ایک مسجد میں تھا اور اس مسجد میں ستر انبیاء نے نماز ادا کی کشتی نوح علیہ السلام کی تیاری اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کے سات دن بعد دوفان شروع ہوا چالیس دن اور چالیس رات تک زمین پر پانی برستا رہا زمین پر ہر زیروح کو ختم کر دیا گیا سوائے کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا گیا نوح کی عمر کے چھ سووے برس میں دوسرے مہینے کی سترمی تاریخ کو اسی دن عمیق کہراؤ کے تمام چشمیں پھوٹ نکلے اور آسمان کی تمام اپشاریں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات تک زمین پر بارش ہوتی رہی اور پانی بڑھ گیا اور کشتی کو زمین پر سے اٹھایا گیا اور کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ بڑھ گیا پانی پھر آہستہ آہستہ زمین پر سے کم ہونے لگا اور ڈیر سو دن کے بعد گھٹ گیا اور ساتھوے مہینے کی سترمی تاریخ کو کوہِ ارارات پر کشتی ٹھہر گئی جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے مسلمان جو اس کشتی میں سوار تھے وہ سب کشتی میں فوت ہو چکے تھے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیا میں پھیلی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریعت تھی جیسا کہ فرمانے باری طالع ہے اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا اور ہم نے فقط انہیں کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء میں ان کا ذکر باقی رکھا سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نجات پانے والے لوگوں میں سے بنائے اور دنیاوی اور اخر بھی عذاب سے بجائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ